اسلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ فرینڈز کے حالے آپ کے ویلکم کرتے ہیں آپ کو پاکستان کے واحد اور سب سے آثنٹک چینل کمپیٹ ٹیسٹ آن لائن میں دو تین باتیں آپ کو بتانی تھی لیٹسٹ اپڈیٹ پی پی ایسی کے حوالے سے ایک تو یہ بات تھی کہ تین چار دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پی پی ایسی چیئرمن کے حوالے سے اور اگزام شیڈول کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ اس وقت تک چیئرمن پی پی ایسی چینج نہیں ہوئے تھے اور ساری افواہیں تھیں کہ چینج ہو گئے چینج ہو گئے تو یہ فریش ابھی چینج ہوئے ہیں تو مجھے ایک دوست نے میسیج کیا کہ جی وہ تو چینج ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوئے تو بھائی وہ میری پرانی ویڈیو تھی ظاہری سی بات ہے یہ اب چینج ہوئے ہیں اس وقت تک یہ چینج نہیں ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو ویب سائٹ اوپن بھی کر کے دکھائے تھی الحمدللہ جب بھی کوئی بات کرتا ہوں آثنٹک بات کرتا ہوں اب وہاں پر بے بنیاد جو باتیں ہوتی وہ میں کبھی بھی اپنے چینج پر نہیں بتاتا اور نہ ہی میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں ہفتے میں ایک دو ویڈیوز بناتا ہوں لیکن ساری جو ہے آثنٹک اور ویلیڈ باتیں آپ کے سامنے لے کر رہتا ہوں یہ اب آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ لیپٹینٹ جنرل ملک زفر اقبال صاحب چیئرمن پی پی ایسی اپوائنٹ ہو چکے ہیں اس بات کا سب کو ہی پتا تھا بہت پہلے سے یہ باتیں چل رہی تھے کہ ملک زفر اقبال صاحب نے چیئرمن پی پی ایسی اپوائنٹ ہونا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں اچھا گیارہ یا بارہ کے بعد سے کوئی شیڈول اپ ڈیٹ نہیں کیا پی پی ایسی نے گیارہ بارہ فیب کے بعد سے لیکن اب زیادہ تر چانسیز یہی ہیں کہ فیل فور کام انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا باقی اقزامز کی ڈیٹ کے حوالے سے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اٹھارہ فروری سے لے کر چوبیس پچیس فروری تک سی ایسی ایس کے اقزامز چل رہے ہیں تو سینٹرز آویلیبل یقینا نہیں ہوں گے پی پی ایسی کو لہذا پی پی ایسی ان دنوں میں ٹیسٹ اپنے کنڈکٹ نہیں کرا سکتا ہاں ایک چانس ہو سکتا ہے کہ اٹھارہ سے پچیس چھبیس فروری کی درمیان ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے پی پی ایسی کی طرف سے وہ صرف ان سیٹس کا ہو سکتا ہے جن سیٹس پہ کینڈیڈیٹس کی تعداد صرف دو سو یا ڈھائی سو ہو تو وہ ٹیسٹ کون سے ہیں جی وہ ایک تو کمیونکیشن اینڈ کنسٹرکشنز جو ڈپارٹمنٹ تھا نا اس میں سکسٹین اور سیونٹین سکیل کی سیٹس آئی تھی ان میں تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو بندوں نے ہی اپلائی کیا تھا ان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے ایک غالبن ریسرچ آفیسر کی سیٹس تھی اس میں بھی ڈھائی سو سے تین سو بند ہیں ان کا ٹیسٹ پہلے ہو سکتا ہے یعنی جو بھی پلینر میں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے جتنی بھی سیٹس جن پر ڈھائی سو سے تین سو بند ہیں ان کے ٹیسٹ پہلے کنڈکٹ ہوں گے امید یہ ہے انشاءاللہ کیونکہ پی پی ایسی کی پرانی پالیسی بھی یہی ہوتی تھی یہ تو بیچ میں مسود صاحب کا جو دور چلا کافی کرپشن والا دور رہا سب کو معلوم ہے اس دوران سارا کام انہوں نے اولٹ پلٹ کر کے چلایا اور کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون سا ٹیسٹ پہلے ہوگا چانک سے تحصیل دار کی ڈیٹ آنونس کر دی گئی لیکن اس بار انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے چیئرمین کو جو نئے آئے اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی کرپشن کی زد میں اور الزامات کی زد میں آ جائیں گے کہ یہ بھی کرپٹ آدمی ہیں اور یقیناً یہ ایسا نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ان کو کرپٹ کہے تو امید یہی کی جارہی کہ یہ اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ پہلے انہیں ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرائیں گے کم کنڈیڈیٹس والے وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے لیکچر اور اسلامیات اور لیکچر اور عدو کا جو ٹیسٹ پینڈنگ میں وہ ہو جائے گا سب انسپیکٹر اور سرویسز اور جنرل ایڈمنیسٹریشن میں جو اسسسٹنٹ کی پوسٹ تھی وہ ہوگا اس کے بعد جا کر تحصیل دار میں چونکہ کنڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہے لہذا چانسیز اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کا تحصیل دار نائب تحصیل دار کا ٹیسٹ ہے وہ مارچ کے سٹارٹ میں یا مارچ کے میڈ میں جا کر ہوگا مارچ کے سٹارٹ سے مراد یہ ہے کہ سات مارچ یا دس مارچ اور یا پھر میڈ میں پندرہ سے بیس مارچ تک جائے گا وہ انشاءاللہ چانسیز زیادہ یہی ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ہم اس بات کو کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ پی پی ایسی والے اپنے پالیسی کو چینج کر کے ایک دم سے کچھ سرپرائز آپ کو دے دیں سرپرائز سرپرائز ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کوئی بھی آپ کو اس کی کنفرم تو بات فیلحال نہیں بتا سکتا نیکسٹ ویک تک ہم سب کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ویک انشاءاللہ ساری پالیسی ان کے کلیئر ہو جائے گی بارال آپ جو بھی ہوگا جلد از جلد ہوگا لہذا آپ لوگ اپنی تیاری کو جاری رکھیں جتنی بھی پوسٹ کے لئے آپ تیاری کر رہے ہیں خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ